اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جوئنٹ سیشن میں ہوں سید آئشہ ناز لاہور سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تزیہ کار جناب انان آدل صاحب نصیر الدین خان نیر صاحبی آج ہمارے پینل کا حصہ ہے قانونی رائے بھی ان سے جانیں گے عالمی امور کے حوالے سے بھی ان سے تفسرہ لیں گے برگیڈیا ریٹائیڈ وکار خان صاحب دفاعی تزیہ کار اس نامر سٹوڈیوز سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں کراچی سے رانو بشیر صاحب کا ساتھ ہمیں حاصل ہوگا اور معاملات کچھ یوں ہیں کہ عالمی سطح سے لے کر مقامی سطح تک جو غیر یقینے کے بادل ہیں وہ چھٹنے کے بجائے مزید گھنے ہوتے جا رہے ہیں جو جنگ چڑی ہے می جنگ اسلوب اور ڈھنگ بدلنے کی پیڈکشن کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ماضی سے حال اب کی بار مختلف ہوگا اور یہ کہہ رہی ہے نون لیگ لیکن یہ جو تبدیلی آنے جا رہی ہے یہ کس کے حق میں ہوگی اگر اس سوال کا جواب تلاش نہ ہو تو پیپس پارٹی کے بیانات پر غور کرنے کی ضرورت ہے پیپس پارٹی اس ملنگ سامتنگ پشی اور اس کا ایک عرصے سے وہ اشارہ دے رہے ہیں چاہے وہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہوں یا سابق سپیکر قومی اسیم انہوں نے تو یہ کہا کہ لیگی قائد کی پاکستان واپسی کسی سمجھوتے کا نتیجہ ہے ان کے معاملات تیہ ہوئے ہوں گے اسی لئے ان کی واپسی ہو رہی ہے اچھا اس میں حسن مرتضی صاحب نے ماضی سے لے کر آج تک کا جو نقشہ کھینچہ سنیے وہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ آ رہے ہیں وہ جب بھی حکومت صرف نکالے جاتے ہیں تو پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ جب پانچ سال گزرتے ہیں تو اس وقت وہ پھر آتے ہیں آج اگر وہ آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپیل کروں گا اور پھر میں سرخ روح ہو کے عدالت سے نکلوں گا تو یہ فیسیلیٹی یا یہ ریلیف اگر یہ دوسروں کو نہیں ہے تو پھر ان کو لادلہ نہیں ہونا چاہیے اور اس دفعہ تو ان کے کندوں پہ اپنے مقدمات کا بوجھ بھی ہے وہ سزائی آفتہ بھی ہیں اپنی سزا ختم ہونے کا جو مدت ہے وہ پوری کریں اور اس کے بعد جب ان کی اہلیت بنتی ہو وہ ضرور الیکشن لڑے پیپس پارٹی بہت سے مشورے دے رہی ہے نون لیگ کو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیر ایز ای ٹرپ وہ ٹرپ کس نویت کا ہے کیا مسلم لیگ نون اس سے باخبر نہیں ہے یہ بہت گہرا سوال ہے یہ کیا کہہ رہی ہے پیپس پارٹی ادنان عادر صاحب مجھے ذرا باضح کر کے بتائیں پرچہ اٹھ کر رہی ہے پیپس پارٹی ڈیل پہ مہر لگا رہی ہے نون لی کی میرا خیال ہے کہ پیپس پارٹی اپنی سیاست کو بچانے کے لیے جو بھی ممکن ہوا وہ کریں گے سیاست میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا اتحادی ہوتے ہیں اور اب تو جب الیکشن قریب ہوں اور نظر آ رہا ہو کہ اب الیکشن ہوں گے چاہے وہ نہ بھی ہوں لیکن بارحال فیلحال تو امکان یہی ہے کہ ہوں گے تو ایک قیامت کا سماع ہوتا ہے نفسہ نفسی ہوتی ہے پیپس پارٹی کا جو اپنی بارگیننگ پاور بڑھا رہی ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سن کی بادشاہت ان کے پاس رہے وہاں پہ ان کے خلاف ایک اتحاد بھی بن گیا ہے جی ٹی اے کا جی یو آئی کا ایم کی ایم کا تو وہ ایک پریشر بیلڈ کر رہے ہیں نواز شریف کے اوپر اور اس بات کا ایک دروازہ تو بہرحال کھلا رکھا گیا ہے کہ نواز شریف کے اوپر اتنا پریشر رہے کہ اگر کسی وقت ان کو بیلنس کرنے کے لیے آؤٹ کرنا پڑے اس بات سے کہ نہ اقتدار اگر چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو نہیں ملتا جو کہ مقبول بہت زیادہ ہیں تو پھر نواز شریف کو بھی نہ ملے کسی تیسری طرف جو ہے وہ بات چلی جائے تو یہ بیلنسنگ ایکٹ کے لیے ایک تو فضل الرحمن نے پیلر چھوڑ دیا ہے کہ بھئی الیکشن نہ کر آئے ہیں کیونکہ سردی کا موسم ہوگا اور بڑا مشکل ہوگا یہاں ریاست بقا کا مسئلہ ہے آپ الیکشن کے چکر میں پڑ گئے ہیں تو ایک دروازہ ایک کھڑکی تو فضل الرحمن صاحب نے کھول دی دوسری جو ہے پیپلز پارٹی نواز شریف کے اوپر انہوں نے یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دو تین لوگ ایسے ہیں جو شاید فوری طور پر وزیراعظم نہ بنے چاہے الیکشن ہو بھی جائیں جن میں ایک چیئرمنٹ پی ٹی آئی ہیں دوسرے نواز شریف ہیں اور تیسرے مریم نواز ہیں کیونکہ کہاں ہی جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ وزیراعظم بن کر ڈی فیکٹو اپنی بیٹی کو وزیراعظم بنا دیں تو اس وقت ملک کے حالات جیسے ہیں تو یہ نواز شریف صاحب پر سنگباری سے پیپلز پارٹی کو ہوگا فائدہ دیکھیں پیپلز پارٹی تو اپنی گیم کھیلے گی وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے نواز شریف پر پریشر بڑھا کر وہ سن کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں اور ایک سیاست جو ہے آپ اپنا حریف سیاست میں حریف ہیں زرداری صاحب کی تو خواہش تھی کہ بلاول بھٹو جو ہیں ان کو موقع ملے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں خاصے بیمار بھی ہیں کہ جلد سے جلد بلاول جو ہیں وزیراعظم بن جائیں لیکن وہ گیم اس طرح سے بن نہیں سکی تو اب بھی بارحل وہ کہتے ہیں نا ٹرائ ٹرائ اگین وہ اپنی کوشش میں ہیں کہ نواز شریف کا معاملہ جو ہے ان کو پریشر میں لائے جائے ہو سکتا ہے کہ ان کا چانس بن جائے ایک تھرڈ آپشن کو جب دیکھا جائے پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ تو چل سکتے ہیں جیسے رانہ بشیر صاحب نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا لیکن وہ نواز شریف ان کے لئے ایکسیپٹیول کسی وجہ سے نہیں ہے اور اب یہ دیکھئے کہ جو ایک ابھی تک پی ٹی آئی کا جو بیانیاں ہیں اس کی مقبولیت ختم نہیں ہو سکی چیئرمن پی ٹی آئی ہیں وہ ان کی ریٹنگ کم نہیں ہو سکی تمام تر باتوں کے باوجود لوگ منحریف ہو رہے ہیں ان کے خلاف پریس کانفرنسے کر رہے ہیں ان کی پارٹی چھوڑ کے ان کے لیڈرز جا رہے ہیں تو اب ایسی صورتحال ہوئے اگر فوری طور پر اگر جنوری میں بھی الیکشن ہو تو بہت مشکل ہوگا اتنا بڑا چیزیں مینج کرنا ٹی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ہرا کر اور نواز شریف کو اختصار یہ مقبولیت ہی ہے رانہ صاحب جس کی وجہ سے حافظ حمدلہ نے بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ڈیل ہو سکتی ہے لیکن وقت کا نہیں بتایا جا سکتا کیا ادھر بھی یہی تاثر ہے کہ نون لیگ آگے نکل گئی سب کو چکمہ دے گئی اور جو سٹیٹمنٹ خرشید شاہ صاحب دے رہے ہیں کیا وہ زرداری صاحب کی زبان ہے دیکھیں خرشید شاہ صاحب پہلے بات کر لیتے ہیں خرشید شاہ صاحب جو ہے بیسیکلی پڑے یو نو ان کی کلیریٹی ہے ان کے مائنڈ میں پرانے سیاستدان ہیں مجھے وے سیاستدان ہیں اور ان میں کوئی افسیٹ بٹس نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس وہ سیزی سیزی بات کرتے ہیں جہاں تک بات ہے کہ ان کے پیچھے ان کی زبان یا ان کے بیان کے پیچھے زرداری صاحب کا کوئی ہاتھ ہوتا ہے یا ان کی طرف سے کوئی نوڈ ہوتی ہے تو دیکھیں زرداری صاحب جو ہے he is calling the shots when it comes to like people's party اس میں کوئی شک نہیں ہے ہاں بلاول صاحب بھی کرتے ہیں but then again زرداری صاحب کے پاس جب بکت جو ہے نا سٹاکس عاصف زرداری صاحب so definitely ان کے ساتھ مشاورت تو ہوتی ہوگی اور ان کے ساتھ ہوتی بھی ہے جہاں تک میرے میرے علم میں ہے تو ان کی تو وہ زبان میں کوئی نگے چیزیں وہاں پہ ریفلیکشن بھی آتی ہے زرداری صاحب کی اور یہ ہوتا ہے this is about us a prendi اور دیکھ لیں نا ابھی آپ نے دیکھا حسن مرتضی صاحب بیان دے رہے ہیں اور اس طرح اس طرح جس طریقے سے پریشر ماؤنٹ کیا جا رہا ہے نون لیک کے اوپر اور نون لیک پہ پریشر ماؤنٹ رہے گا آخری وقت تک لیکن on the other side اگر آپ دیکھیں تو on the other side of it زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب باتچیت بھی جاری رکھے ہوئے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی وہ باتچیت بھی کر رہے ہیں ریگولرلی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں میرا خیال یہ ہے کہ as a second option people's party آخری وقت تک کیونکہ second option کے طور پہ people's party آخری وقت تک چلتی رہے گی اور کہیں پر بھی اندیس بیس کا بھی فرق ہوا مسلم لیگ نون کے اندر تو people's party will emerge as the face of the government so وہ اس چکر میں اس طریقے سے اپنے آپ کو portrait کریں people's party والے اور اسی طریقے سے وہ چلتے رہیں گے till the last ball آخری ball تک وہ اسی طرح چلتے رہیں گے اور ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب یہاں پہ ادنان صاحب میں نے بالکل کہا تھا دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ people's party is comfortable with جناب شباز شریف صاحب and people's party will not be comfortable with نواز شریف صاحب as the prime minister کیونکہ وہاں پہ پھر دوسری option کی طرف جانا پڑے گا people's party کو and that is the presidency ٹھیک ہے تو وہاں پہ شباز شریف صاحب اگر prime minister بنیں گے تو وہ سوٹ کرتے ہیں اگر پر جائیں گے otherwise مشکل ہو جائے گا ایک جملہ اس لئے اضافہ کروں کہ دیکھیں نواز شریف کی جو demand وہ اتنی زیادہ ہیں کہ دو تہائی مجھے اکثریت مل جائے اس طرح تو نہیں ہوتا حالت تو یہ ہے کہ مریم نواز کو government college میں اپنا خطاب cancel کرنا پڑا کیونکہ وہاں پہ پابندیاں تھیں کہ mobile نہیں لے جا سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے اس کے باوجود intelligence reports یہ تھیں کہ وہاں نارے بازی ہو سکتی ہے جو embarrassment ہوگی تو انہیں خطاب اپنا cancel کرنا پڑا تو ایک طرف آپ کی مقبولیت کا یہ حال ہے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دو تہائی اکثریت مل جائے کسی طرح یہ آپ نے خبر دی خطاب cancel ہونے والی پھر محول بھی ایسا ہی ہے بہت زیادہ polarized اور ان کا وہاں خطاب کچھ بھی ہو سکتا تھا بدمذگی سے بچنے کے پیش نظر ایسے کیا گیا ہوگا ویسے بھی institutions کو اس طرح سے divide نہ ہی کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے مجھے یہاں پہ decoding کروانی ہے بگیڈیا صاحب مجھے آپ کی بصیرت اس معاملے میں درکار ہوگی پیپس پارٹی کے وینات صرف سیاست کی حد تک نہیں ہیں وہ پوری ایک guideline دے رہے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پورے ملک میں خطاب کریں لیکن طریقہ ہونا چاہیے یہ خطرناک trap ہے جس میں نون لیگ فس رہی ہے مجھے آپ سے پوچھ رہے کہ وہ کون سا trap ہو سکتا ہے کیا وہ civil supremacy compromise ہونے کی بات کر رہے ہیں جان کو خطرے کی بات کر رہے ہیں اور پھر یہ کہنا کہ نواز شریف کی واپسی پر red carpet کوئی اور دے رہا ہے نگران حکومت نے تو انکار کر دیا انمارالحق کاکر صاحب نے کہا ہم احسانی کر رہے ہیں پھر کون دے رہا ہے red carpet یا ای تنگ ایک perception تو دیفنیٹی نولی خود بھی create کر رہی ہے اور اس میں اگر کے ٹیکر پرمیسٹر نے اس کو clarify کر دیا تو مجھے صرف افسوس ہو رہا ہے کہ مقابلہ کس چیز کا ہو رہا ہے کہ کم برا پرفارم کس نے کیا اس پہ ہو رہی ہے ساری سیاست look at the economy اور باقی جو حالات ہیں پاکستان کے polarization ہے ای تنگ دارس پوریئرز میں دیکھ لیں کہ what have they delivered اچھا بگیڈیا صاحب جب آپ economy کا ذکر کر رہے ہیں تو تازہ تازہ جو ہوا کا جھونکہ پیٹرولیم مسنوات کی پرائسز کم ہوئیں اس کو connect کیا جارہا ہے نوازشریف صاحب کی واپسی سے یہ اسی کے اثرات ہیں نہیں اگر آپ دیکھیں یہ میں نے دیکھا کہ پچھلے 6 منٹ سے نون لیگ اس نے ترائنگ تو میک پرسیپشن جو چیزیں تھوڑا بہتر منیج کی جا رہی ہیں جس طرح پرائسز نے کہا کچھ روز فالو کی جا رہے ڈالر کیسے تین سو چالیس سے بھی almost 277 پہ آگیا تو چیزیں تو ادھر ہی تھیں یہ اپنا جس کو کہتے ہیں منفیسٹو کیا لے کے جائیں گے یہ رائٹ ونگ ہوگا یہ لیفت ونگ ہوگا لیول پلائنگ فیل ہے جو نظر آ رہے بسکلی بھی فرگمنٹی آپ آئے گا منڈیٹ ہوگا جس میں پیول پارٹی بھی انسٹرکٹی سن اور کچھ کمپرومائز کر کے پنجاب میں ووٹ بھی ڈیوائیڈ کے پی میں تو ایک ہنگ پارلیمنٹ ٹائپ بندہ پرڈکٹ کر سکتا بھی باقی آئی تک مور پرسیپشن کے آپ ریڈ کارپ پی دے رہے اور آئی 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 مارکت آئی 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 ایک چیز آئی آئی چاہوں گا یہاں پی تھوٹ تھی دیکھیں پنڈی والوں کا دل بہت بڑا آئی اس لئے بڑا ہے کہ آپ ڈالر دیکھ لیں اس کو کنٹرول کون کر رہے آپ اس کے بات جناب یہاں پہ اگر چھوٹے موٹے ہو بھی رہے اس وقت بھی تو وہ کون کر رہا پنڈی والے کر رہے ساری چیزیں دل بڑا ہونا بیماری ہوتی دست شفقت بڑا ہے دے دیکھیں وہ آپ ساری چیزیں جو ہے پولٹیشن کو دے رہے اور کیر ٹیکر سیٹ اپ کو دے رہے ہیں کیر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر اتنی جان نہیں ہے اتنا ان کے اندر دم نہیں ہے جو اتنی بڑی بڑی بات کر رہے بیسیکلی پنڈی والے کر کے ان کی جھولی میں ڈال رہے ہیں کیر ٹیکر سیٹ اپ کی لیکن کیر ٹیکر سیٹ اپ تو خراج تحسین آرمی چیف کو پیش کر رہا یہ تو ستائش بامی ہے سب ہی مل کے کام کر رہے بڑا دل ہے رانہ صاحب بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں ہم جو دل کے باعث نواز شریف صاحب جو بار گئے ان کی طرف واپس آتے ہیں نیر صاحب ری لانچ آف نواز شریف آپ کے خیال میں سکسیس فل ہوگی اور یہ جو پیٹرولیم پرائیسز کا کریڈٹ نون لیگ لے رہی ہے کہ آنے سے پہلے ریلیف ملنا شروع ہو گیا یہ بات کہ انہوں نے ڈار صاحب کے بارے بھی کہی تھی بات رانہ صاحب کی درست ہے وہ جو پنڈی میتو ایسا لفظ نے استعمال کرتا رانہ صاحب بڑے سینئر جنرلس ہے وہ بہائن ڈی سین چیزوں کو منز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیر ٹیکر گورنمنٹ کی کیا کپیسٹی پے کر دیتے ہیں وہ کہتے کہ ٹیکر گورنمنٹ is doing well اب جو بات ہے ری لانچنگ آف نواز شریف وہ ہے need of the hour کہ کسی طرح سے ایک دوسرے لیڈر کو جو زیادہ پپولر ہو گیا وقت کے ساتھ آپ اگر ریزلٹ کو اگزامن کریں دو ہزار اٹھار کے تو پی ٹی آئی اور پی پی کی پنجاب میں پاپولیریٹی آلموسٹ ایک جیسی نظر آتی ہے نیشنل میں ان کی سیٹ زیادہ پرمنشل میں پی ای میل ان کی سیٹ زیادہ یہ جو پیپلز پارٹی والے شور مچا رہے ہیں میں نہیں کہہ سکتا بزرگ لوگ ہیں یہ کم از کم دو ہزار اٹھارہ میں اپنے الیکشن ریزلٹ دیکھ لیں ایک لاکھ بیس پچیس ہزار ووٹ چاہیے ہیں نیشنل اسیمبلی کی سیٹ جیتنے کے لیے سیٹل پنجاب میں ان کے بہترین ایم این ایز پانچ سات ہزار پہ بیٹھے ہیں کونسی ایسی کانٹریبوشن ہے یا کونسی ایسی پارٹی ورکنگ ہے جو پانچ کر سکتے ہیں ہمارا ووٹ بینک قائم ہے لاہور شہر کی تمام سیٹوں میں ماسو ایس مینہ گھرکی کے پیپلز پارٹی کے نیشنل اسیمبلی کے لیڈرز کے جو ووٹ ہیں وہ دو پانچ سات اور ٹی ال پی سے بہت نیچے ہیں جو کلوز فائٹ ہوئی ہے پورے پنجاب میں وہ صرف پی ٹی آئی اور پی ایم ایم میں ہوئی ہے اب اگر پی ٹی آئی کسی بھی وجہ سے کمزور پڑتی ہے یا کمزور کر دی جاتی ہے تو نیچرل پلیٹیکل سونگ ہے وہ پی ایم 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 کے حق میں جائے گی میا نواز شریف صاحب کے مسائل جو قانونی دشواریاں ہیں وہ بھی آنے والے دنوں میں واضح ہوں گی چونکہ انہیں تین سٹیپ پر مسائل ہیں دونوں کی اپیلز ہیں دونوں میں ڈس کوالیفکیشن ہے کنویکشن کی صورت میں اور ایک سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے جس کے بارے میں کنٹو ورسی ہے کہ کیا کنڈیڈیٹ ہوں گے لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب کو بیل مل جاتی ہے تو ایک اچھی کیمپین لانچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اسلامباد میں پلان کر رہے ہیں یہ جو ترمیم ہے وہ تو لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے نہیں لیکن اس پر کوئی فیصلہ تو نہیں ہے کسی نے کی ہے 199 جی انہیں حق حاصل ہے اب ہائی کورٹ اس کا دے سکتی ہے اور بعد میں جو بھی اگریوٹ پارٹی ہو سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے یہ بعد میں بھی اترازت ہو سکتے تھے اس کی کونسٹیشنالیٹی پہ ایک اپسکونڈر کی اشتہاری کی زمانہ تو سکتی ہے اس طرح سے نہیں وہ کورٹ کی پرمیشن سے گئے تھے وہ اپنے میڈیکا ریکارڈ سممٹ کریں گے اور کہیں کہ ہمیں کورٹ میں جانے کی اجازت دیجائے ہمیں ٹرانزٹ بیل اس حد تک مل جائے پروٹیکٹیو بیل کہ ہم ائرپورٹ سے کورٹ تک جا سکیں وہ شاید مل جائے اور پھر کورٹ انہیں کیسے ڈیل کرتی ہے یہ ڈیپینڈز اپون دا سیچوئیشن اور پریبلنٹ لاو میں تو انہیں بیل نہیں مل سکتی چونکہ وہ بیل انہیں پہلے ریفیوز ہو چکی ہوئی ہے اب کوئی فریش گراؤنڈ نہیں ہے تھوڑی سپیکنگ نیدر امران از ایلیجیبل نور نواز ایلیجیبل دونوں کو ایک لیگل بیٹل سے گزر کے اپنے آپ کو ایلیجیبل کینیڈیٹ بنانا ہے اب کون جیتا ہے الیکشن سے قبل یہ بات کی بات ہے جہاں تک یہ بات ہے پیپلز پارٹی بلکل یہ ایک موک ایکسرسائز ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنے آپ کو رائیول پلیٹیکل پارٹی کے طور پر پریزنٹ کرنا چاہتی ہے جو کہ اب ان کی اتنی سیاسی قوت پنجاب میں نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ ریڈ کارپیٹ کوئی اور دے رہا ہے کون دے ریڈ کارپیٹ نہیں نہیں وہ بڑی شرارتی ہے کوئی بھی نہیں دے رہا ان کی پارٹی انہیں ریسیب کر رہی ہے یہ سب کو پتا ہے ایسی باتیں نہ کریں انہیں بھی پتا ہے دو ہزار دو میں پاکستان پیپلز پارٹی چانس کی مسافر تھی پھر ایک سیٹ سے یہ بازی ہار گئے اب بھی پیپلز پارٹی وہی پوزیشن لینا چاہتی ہے کہ اگر کولیشن ارینجمنٹ ہو تو ہمیں نمبر آف سیٹ کم ہونے کے باوجود اکامونڈیٹ کیا جائے ابھی تک کوئی ایسے انڈیکیٹرز نہیں ملتے کہ پیپلز پارٹی بیانڈ سندھ کوئی بڑی پرفارمنس دکھا سکتی ہے اگر پی ٹی ٹوٹلی ڈسفنکشن رہتی ہے اور ان کے کانڈیڈیٹس آکے کھل کے مقابلہ نہیں کرتے یہ کھل کے الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا تو پھر پی ایم ایل این کے بے شمار ایم این ایز الیکشن جیت جائیں گے دیکھیں ایک میں کوئنٹ اس میں ایڈ کروں کہ لیول پلائنگ فیلڈ بہت زیادہ ہے لاہور میں منارہ پاکستان پہ جلسے کی اجازت ہے نون لیگ کو پلیس والے انتظامات کرتے دیکھے جا سکتا ہوں انہیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں صرف فیلڈ چاہیے اور فیلڈ دی جا رہی ہے اور پلیس والے جلسے کے انتظامات دیکھے 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 دوسری طرف ان کو چھوٹی چھوٹی گراؤنس پر بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور جج صاحب جن کے پاس کیس تھا وہ اچانک چھوٹی بجائے یہ نیا پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں جو ججیز ہیں جب انہوں نے کوئی چیز لٹکانی ہوتی ہے وہ چھوٹی پر چلے جاتے یہ بڑا اچھا ہمارا نظام انصاف ہے ماشاء اللہ اللہ برکت عطا فرمائے یہ نالال صاحب کسی دن آپ کا بھی کیس لگا اور آپ چھوٹی میں چھوٹی ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی جلسے کرنے کی اجازت نہیں لیکن چھوٹی چھوٹی پارٹی جوائن ملکم بیک ٹوٹی شو نالال صاحب پریس کانفرنس ایکسپیکٹی تھی لیکن ماضی سے تھوڑی مختلف ہے کہ پہلے ایک پریس کانفرنس آتی تھی پھر اس کے بعد انٹرویو ہم نے دیکھا اب انہوں نے ڈیریکٹ لینڈنگ کی ہے اگلی پولیٹیکل پارٹی میں سیاست سے راہیں جدہ نہیں کی ترک نہیں کیا یہ ستمبر کی بات ہے حقیقی آزادی کی سوچ کو قید نہیں کیا جا سکتا یہ جہوری تبدیلی کیسے راتو رات آئی بس جب اللہ کسی کو ہدایت دے دے اور جب کسی کا ضمیر جاگ جائے تو وہ پھر سیدھے رستے پہ آئی جاتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پیمرہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے جن لوگوں کے نشر کرنے پہ بیانات ان میں وہ بھی شامل ہیں لیکن آج ان کی لائف کیلی کاسٹ بھی ہو گئی اور ان پہ وہ اشتہاری ملزم ہیں اور انہوں نے پولیس نے وہاں جا کے انہیں پکڑا نے کیا یا وہ ٹریپ ہو گئے کسی وجہ سے جو بھی تھا لیکن بارحال ان کا کلیش براہ راست ریاستی دارے سے ہو گیا اب اس کے نتائج تو انہیں فیس کرنا پڑیں گے اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرز ہیں ان کو مافیاں مانگ کر اور پارٹی کو چھوڑنا پڑا ہے اور ان کی جان اسی طرح بخشی جا سکتی ہے ورنہ ان کو بھی کیسز ایسے فیس کرنے پڑیں گے جس میں عمر قید ہو سکتی ہے سزائے موت ہو سکتی ہے تو اس لیے سب لوگ اپنی جان تو بچانا چاہتے ہیں اب یہ ہے کہ لوگوں کو دکت ہو رہی ہے باری باری یہ کنفیشن کرتے ہیں تو ایک دفعہ آ کے کر لیں تاکہ معاملہ آر پار ہو جائے بار حال تحریک انصاف ہے اس کی تنظیم تو ٹوٹ گئی اور جو اس کی سیکنڈ رینک لیڈرشپ تھی وہ بہت حد تک بکھر چکی ہے آج ان کا پارٹی کو پری 2011 کے لیول پر جا کر دوبارہ سے انہیں ارگنائز کرنا پڑے گا اگر انہیں موقع مل گیا اور انہیں عمر قید کی سزا نہ ہوئی ویسے اتزاز حیثن کا تو یہ کہنا ہے کہ انہیں سزا دینے کا پورا تہہیہ ہو چکا ہے نواز شریف کے آنے سے پہلے ان کو سزا ہو جائے فرد جرم کا لائد ہو جائے جی تو اتزاز حیثن کی پریڈکشن تو یہی ہے کہ ان کو نواز شریف کے آنے سے پہلے پہلے ان کو سزا ہو جائے گی عمر قید کی تو اگر ایسا ہوتا ہے اب تو پاکستان میں پھر ہم دیکھیں گے کہ نیا بھٹو بننے کی طرف جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی لئے اچھا نہیں ہے میرا خیال میں کوئی ایسا رستہ نکال نہ چاہیے کہ معاملہ بیچ کا رستہ نکل جائے اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے کوشش بھی کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی اب نواز شریف رہے ہیں تو ان کا معاملہ سیٹل نہیں ہو رہا لیکن اگر یہ سیٹل ہو جائے تو ملک کے لئے اچھا ہے ہمیں ایک اور بھٹو کی پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس سے ملک کو نقصان ہو گا ملک کمزور ہو گا جیسا بھی ہے جو بھی ہے عوام میں پاپولر لیڈر ہے اور اس کی جو سیاسی اگر کوئی غلطی ہے تو اس کا ایسا نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے کہ لوگ ریاست کے ساتھ ان کا جو فاصلہ ہے وہ بہت بڑھ جائے ایک خلیج بڑھ جائے جو ریاست اور عوام کا تعلق ہے اس میں زیادہ دوری پیدا نہیں ہونی چاہیے اور اس میں تعلقات معاندانہ نہیں بلکہ دوستانہ رہنے چلیں ایک دردمندانہ اپیل ہے اس پہ ارباب اختیار ہی غور کر سکتے ہیں عدنان عدل صاحب کی صدا پہنچتی ہے پنڈی تک آپ تو رانہ صاحب وہ کراچی ہیں اس وقت کہیے گا لیول پلینگ فیلڈ کی جب دیکھیں یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کون سے ایسی چیز نہیں ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آرہی اور جو ہم اس پہ بیعث کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ تو ہے لیکن فیلڈنگ کوئی نہیں ہے جو پولٹیشن فیلڈنگ نہیں کر رہے لیول پلین فیلڈ مانگ رہے یہ ہوتا رہا ہے یہ ریپیٹ کر رہی ہے اسی طرح جیسے پرنابہ کے بعد ریپیٹ ہوئی تھی انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے اس میں ٹھیک ہے لیکن اسی طرح ہو رہا ہے جیسے پہلے ہوا تھا نواز شریف کی حکومت تھی اس کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا اس میں انیس بیس کے فرق میں جو انیس کا فرق یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ نواز شریف کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے چھوڑا نہیں اس کو مجھے تو عالمی معاملات کے حوالے سے تفسرہ درکار تھا بیگیڈیر صاحب کے پاس جائیں گے عالمی محاص کو بھی کھولیں کی تاریخ کھا جائے گی ان کے آتے ہی جی بلکل دیکھیں ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں کہ جو ان کے cases ہیں نا ان cases کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کو کب relief ملے گا جلدی ملے گا دیر سے ملے گا کوشش ہوگی کہ جناب انہیں جلد جلد مل جائے میاں نواز شریف صاحب کو اگر انہیں جلد جل relief مل جاتا اور اس کے کوئی indicators آتے ہیں تو اس کے فوراً بعد جناب election commission آپ کو ایک schedule دے دے گا اور اس کے بعد جناب کام شروع ہو جائے گا ایک ہائن پڑھنی شروع ہو جائے گی اگر اس پہ delay آتا ہے supposedly اس پہ delay آتا ہے کہ 4 mینے لگ سکتے ہیں 2 mینے لگ سکتے اگر جس کے chances کم ہیں تو اگر اس پہ schedule دینا پڑے گا کیونکہ اگر date دے دی جاتی ہے اور delete بعد میں ملتا ہے تو پھر election کے بعد جو وزیر آزم بنے گا وہ chances یہ ہیں کہ جناب بنانا پڑے گا پھر ایک ایسے cycle چلتا رہے گا سرکل چلتا رہے گا کوشش کی جائے گی کہ پہلی مرتبہ ہی پہلے ہی step میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کو وزیر آزم بنا دیا جائے اور accordingly date دی جائے schedule آئے announce کیا جائے elections کا لیکن at the very same time please try to understand میں repeat کرتا ہماری جو political field پاکستان کی جو political field that is a very slippery field اور کوئی چیز حتمی کہنا کون وزیر آزم بن جائے گا کوئی چیز حتمی کہنا بہت مشکل ہوتا ہے عائشہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا 20 تاریخ کو جب وہاں سے چلیں بات بڑا بزن ہے ابھی بہت بڑی slippery field ہوتی ہے tricky field اور ابھی بھی اچھا Peebles Party تو ہمیں بتا رہے کہ یہ deal ہے لیکن وہ ملاقات سعودی حکام سے بھی کر رہے ہیں پھر UAE کا دورہ anticipated ہے تو guarantors پھر یہی ممالک سمجھیں ہم ایک تو ایک بڑے اچھے جو ویو بنانی آتی ہے اگر کچھ بھی نہ ہو نا سبسٹنس نہ بھی ہو تو نور لیگ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ویو بنا دیتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ویو بناتے پریسپشن بناتے بھائی بھائی میاں جی آگے نے میاں صاحب آگے باؤ جی چیزیں کنیکٹڈ ہیں اور میں بگیڈیو صاحب کے پاس تھوڑا لوڈیڈ کوششن ہی لے جاؤں گی کہ انٹرنیشنل ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ آئل پرائسز بڑھیں گی نواز شریف صاحب وہاں سے چل پڑے تو سعودی عرب میں وہ عمرے کی ادائیگی کے لاوہ کچھ ملاقاتیں بھی اہم کر رہے ہیں اتنی انفرمیشن تو آپ کے پاس بھی ہوگی کس نویت کی ملاقاتیں ہیں یو اے کی کوششن کہ امریکن پریزیڈنٹ جو اب دورہ بھی کرنے والے ہیں دعوت پر نتن یاہو کی وہ فرما رہے ہیں کہ گھزہ پر اسرائیل کا قبضہ غلطی ہوگی اسی سانس میں فرماتے ہیں کہ حماس کا وجود مٹانا ہوگا یہ میکس سگنلنگ نہیں ہے امریکہ کی نہیں آئی اس میں چیزیں جو کارڈ سٹیک تھے صرف یہ اس میں جو چینج آئی ہے وہ حماس نے کیا کیا ہے تھوڑا اب آپ کا نوملیزیشن پروسس تھا آپ ابراہم اکارڈ اور کوریڈورز کی بات ہو رہی تھی فلسطین فیلڈ کے مروان بشارہ نے آرٹیکل لکھا الجزیرہ میں بڑا فلسطین انسٹرڈ آف ڈائن آن ڈائن آن ڈیویلیشن آن اگر اگر امریکن سیکھٹی سیکھٹی آرٹیکل دیکھیں تو ان کو کوئی پوچھ نہیں سیکھٹی دنیا ریشیا یوکرین وار کی طرف دیکھ رہی تھی اگر امریکن سیکھٹی فالوڈ بائی ڈیفنس سیکھٹی نیس اس کے بعد پریزیڈن نے بھی آرت اس کا مطلب ہے پورا ریسپانس انہیں ڈراغ کر لی ہے اگر آپ دیکھیں ہارورڈ میں آج دیویین ہوگی ہارورڈ یونیورسٹی میں چونتی سٹوڈنٹس کو لے آف کر دیا جنہوں نے خط لکھ دیا تھا انفرومیشن ڈیویلیشن میڈیا انڈیا ایک طرف ہے بائی لائج ڈیویلپنگ ورڈ ڈیویلپنگ ورڈ پریزیڈنٹس پہ بہت پریشیر ڈیویلپ ہو رہا ہے تو اگر حماد دیسپائیڈ کہ یہ چوتھی انتفادہ اس میں بڑے لاسز ہوئے ہیں اور ان کو ایک طبقہ پاکستان میں بلیم کر رہا ہے جی کہ انہوں نے کیا کھٹ لیا لیکن انہوں نے اچھی ابجیکٹیو کہ انہوں نے دران وشنگٹن پوست نے ریپورٹ کی سب زیادہ ڈویین ہے اور اگر چلیں گی چیزیں اس میں ایک اور بھی تھا کہ انڈیا اس بیگ پوینٹی ڈاوٹ کو آپ پلستین لڑائی میں لے کے آگئے اور اس میں کافی ان کی سبکی ہو رہی ہے یہ آئی سی سی میچز میں چلے گی یہ دیوین دیکھیں وہاں پہ کیا حشر ہو رہا ہے تو اگر باقی دیفنیٹی لاؤس ہے اس میں قربانی ہیں پابلک اسپانس تو ہیومینٹی کو سپورٹ کر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت اس طرح کی تصویریں شیئر ہو رہی ہیں سیمپیتھی کی باتیں کی جاری ہیں گزہ میں تو اس وقت حالت میں یہ پبلک یہ بہت کمزور ہے 1.5 بلین بلکہ میں نے اپنی پوئیم بھی لگائی کہ اتنی بے حصی ہے پبلک لی آپ کیا ایکنومک بائیکارٹ کیوں نہیں کر سکتے اتر بائیڈن کہہ رہے کہ یہ ماس پقابل قبول نہیں ہے لیکن ہم قبضہ بھی نہیں دیں گے جہاں پہ اور زیادہ کلنگ اور اس کے اندر اجیو کریں ابجیکٹ لیکن میرا خیال ہے دنیا پلسطین نے رسپونس جو چاہیے تھا اپنا خون دے کے انہوں نے کیا اور انتہائی ڈسپریٹ تھے لیکن کب تک نیر صاحب یہ اس رسلہ جاری رہے گا سیریان ائرپورٹ کو کیوں ٹارگٹ کر رہے اسرائیل اور ایم بی ایس یہ تھوڑا غیر معمولی نہیں سیریہ آخری ہسٹائل کنٹری ہے اسرائیل کے لیے میڈل اسٹ میں اسرائیل نے 1948 67 73 ہسٹلیٹیز کو امریکن ڈپلومیٹس کی مدد سے منیمائز کیا ہے اور اب وہ سعودیہ کے ساتھ ملکے 6-7 اہم اسلامی ملکوں کے ساتھ ڈپلومیٹس ریلیشنز اسرائیل ریسٹور کرنے جا رہا تھا کہ یہ حماس نے یہ ایکٹ کر دیا اب پرابلم یہ ہے کہ حماس کی حمایت بہت کم ہے فلسطینیوں کے لیے انسانی ہمدردی بہت زیادہ ہے مسلم اور غیر مسلم حکومتیں کوئی بھی حماس کے حق میں نہیں اور کسی نے بھی حماس کے انیشیٹیو کو جسٹیفائی نہیں کیا کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ویسٹ بینک جہاں فلسطینیوں کی زیادہ بڑی تعداد آباد ہے اور وہاں ان کی سیول ایڈمیسٹیشن ہے اے بی اور سی کیٹیگری میں وہ ایریاز تقسیم ہیں لیکن پیلسٹینیان کی جو ایک ایریہ ہے جہاں پیلسٹینیان سیول آثورٹی ہے کوئی بھی حماس کے حق میں نہیں آواز نظر آ رہی چھوٹے موٹے جلوس اسلامی ملکوں میں نکل رہے ہیں اور اتنے ہی جلوس یورپ میں بھی نکل رہے ہیں وہ فلسطینیوں کی لیے انسانی ہمدردی کے تابعے نکل رہے ہیں حماس کو امریکہ ایک ٹیررس آرگنیزیشن ٹریٹ کرتا ہے اس لئے کوئی ملک حماس کی ٹریٹ کی نہیں کرتا ہے بلکہ اس نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے میں صحیح الفاظ استعمال کر دوں اس لئے کوئی بھی حماس کی مدد کرنے کو یا اعلانی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے ہاں ان کے انیشیٹیو کا کہ کیا کتنا کانٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا ہے اس لئے اگریمنٹ کے بعد اس ایریا میں اچھی خاصی ڈیولمنٹ ہوئی تھی سکولز بنے تھے کالیجز بنے تھے ہسپلز بنے تھے ہائی رائز بلڈنگز بنے تھی لوگوں کی کوالیٹی آف لائف بہتر ہوگی تھی اب جتنے لوسز ہو رہے ہیں اور جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ اسرائیلی گراؤنڈ فورسز بھی استعمال کریں گے اور ہماس کے خاتمے کے نام پہ جو امریکہ نے بات کی ہے بے شمار بے گنا فلسطینی مارے جائیں گے اور انفرا شکچر کمپلیٹلی ڈسٹوائی کر کے رکھ دیا جائے گا اور غزہ کی پٹی جو ہے اگر اسرائیلی گراؤنڈ فورسز کو نہ روکا گیا آپ کے خیال میں سعودی عرب ابھی محمد بن سلمان سیٹرڈے کو انتظار کر آیا سیکیٹی ٹو سٹیٹ انٹینی بلینکل کو نیکس دے ان سے میٹنگ اسرائیلی فورسز غزہ کی پٹی کو دوبارہ ری اکوپائی نہیں کریں گی اور بائیکارٹ کرنا جو بیگیڈیر صاحب کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے جب بہت زیادہ سٹین تھی مسلم ورڈ میں اور بقیدہ ریشیا سپورٹ پہ تھا تو جو شاہ فیصل کے دور میں اور محمد قذافی انوار صدات حافظ الاسد امن زیادہ بھٹو یہ بہت بڑے اسلامی لیڈر تھے جو انٹی اسرائیل پوسچر رکھتے تھے اب سیریا اس لیے ٹیک ہوتا ہے کہ سیریا ہی واحد اسرائیل دشمن ملک رہ گیا ٹھیک اسی لیے اس کو ٹیک کیا جا رہا ہے ٹائم ٹو ریپ اپ اگلے پرامے آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کہا موسیقی